بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ ایک خط پہنچا مروان کے نام یزید کی طرف سے کہ حسین ابن علی سے مطالبہ کرو کہ بیعت کریں مروان اور ولید نے منصوبہ بنایا ایک آدمی سے کہا جاؤ حسین کے گھر اور بلالاؤ حسین ابن علی کو ایک آدمی آیا آپ کو معلوم ہے نا جناب زینب کبرہ ہر روز امام حسین کی زیارت کے لئے گھر آتی بس وہی لحظہ تھا جب جناب زینب زیارت کے لئے آئی تھی امام حسین علیہ السلام کی کہ دروازے پہ کسی نے دستک دی اور کہا مروان نے حسین کو بلایا ہے بس آواز سننا تھی جناب زینب کا دل تڑکنے لگا کہا بھائیہ مروان سے ملنے نہ جائیے گا کہا یہ شہر میری قتلگاہ نہیں ہے میرا شہادت کربلا میں ہوگی گھبرانے کی ضرورت نہیں لیکن جناب زینب اپنی محبت کی اظہار کے لئے آباز دیتی ہیں عباس علی اکبر عونو محمد فاسم عبداللہ جعفر جعفر جو آپ کے بھائی ہیں عبداللہ اپنے تمام بھائیوں کو بیٹوں بھدیجوں کو جناب زینب نے آباز دی اٹھارہ جوانا نے بلی حاشب کو بلایا کہا کہ اے میرے شیرو میرے بھائی کے ساتھ جانا مروان نے بلایا ہے اور پھر ایک مرتبہ جناب ابباس کو دیکھا جو بڑے قداور تھے کہا ابباس میرے بھائی کو آنچ نہ آئے جناب ابباس نے کہا بی بی میرا آپ سے وعدہ ہے جب تک میری جان میں جان ہے میں مولا حسین پہ کوئی آنچ نہیں آنے دوں چلے جناب سگد الشہدہ کتنے جوانے اٹھارہ جوانا نے بنی حاشم ساتھ کیا کیا سب نے تلوار حمائل کر لی اور ایک مرتبہ چلے جب پہنچے دارل امارہ یا گورنر کے گھر پہ پہنچے تو ایک مرتبہ لوگ جو سپاہی کھڑے تھے انہوں نے سب کو روکا کہا آپ لوگ نہیں جا سکتے صرف حسین جا سکتے ہیں تو جناب ابباس نے اسے پوچھنے کا جناب سید الشہدہ کی طرف دیکھا مولا اجازت ہے میں آ جاؤں مولا حسین نے کہا نہیں ابباس یہیں رک جائیے اے میرے شیر اگر میری آواز بلند ہو تو آ جائے جناب سید الشہدہ اندر چھے تشریف لے گئے مروان نے کہا کہ شام سے بری خبر آئی ہے مسلمانوں کے خلیفہ معاویہ مر گئے ہیں اور نیا خلیفہ یزید ہے نئے خلیفہ نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا بیعت کیجئے سید الشہدہ نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا تو کہا کہ آپ کو بیعت کرنا ہوگی مولا نے کہا اگر یہ کوئی اچھی بات ہے تو تو دروازے بند کر کے کیوں پوچھ رہا ہے کل مسجد نبوی میں سارے مجمع کے سامنے سوال کرنا میں وہیں جواب دوں گا ایک مرتبہ ولید نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہیں گردن اتار لو حسین اکیلے ایک مرتبہ سید الشہدہ کو جلال آئے کہا یبنا سرقا او نیلگو نین رکھنے والی عورت کے بیٹے ہیں اس کی ماں بکارہ چھئی ماں نے اس کی ماں کا نام نے کہا کہا انتہ تک تو نہیں ہوا تو میرا قتل کرے گا یا یہ میرا قتل کرے گا جب بلند نماز سے بولے نا جناب عباس کے کانوں میں آواز آئے کہ مولا جلال میں دروازے کو تھا کیلہ دیکھا دروازہ بند ہے آپ جانتے ہیں نا گورنروں کے ہاؤس کے بڑے بڑے دروازے ہوتے ہیں دروازہ بڑا تھا بند تھا جناب عباس نے کہا علی اکبر ذرا پیچھے ہٹنا اپنا بازو دروازے پہ مارا دروازہ گرا دی دروازہ گرا کے فوراں تیزی سے اندر بڑھے تلوار کی جب کا مولا کیا حکم ہے کس کا سر قلم کر دوں مولا حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا کہا عباس یہ نانا کا شہر مدینہ میں نہیں چاہتا یہاں خون بہے تلوار واپس رکھ لیجی جناب عباس نے تلوار رکھی دونوں کو دیکھا مروان و ولید کو دیکھا کہا اگر میرے آقا مجھے حکم دیتے میں تم دونوں کو جان سے مار دیتا لیکن میرے مولا نے اجازت نہیں دی میں ایک مرتبہ ہاتھ جڑ کے کہوں گا مولا عباس ابھی مولا حسین کی آواز کچھ بلند ہوئی تھی آپ نے دروازہ گرا دیا مولا جب عشر آشور حسین چیخ چیخ کے کہیں گے حل من ناصرین سرونہ جب عشر میں آواز بلند ہوگی اے غازی عباس اس کو کیا کیجئے گا بعض مولرخین نے بعض مقتل نویسوں نے یہ جملہ لکھا ہے جب امام حسین نے کہا حل من ناصرین سرونہ تو فراد کے کنارے ایک لاشا ترم نے لگا عجر رکھو ملاللہ عجر رکھو ملاللہ بس پیج میں بھی پڑھوں گا میں بھی پڑھوں گا ایک مرتبہ جناب سید شہدان واپس آئے گھر میں واپس آنے کے بعد ایک مرتبہ ایک فہرس بنائی کہ عباس میں نے فہرس میں نام لکھ دیئے کون کون ساتھ جائے گا عباس سب مردوں کو بتا دو کون کون ساتھ جائے گا مسلولات کو میں بتاؤں گا جناب عباس علیہ السلام نے فہرس پڑھنا شروع کی نام بتانا شروع کی کہ علی اکبر آپ کا نام بھی ہے قاسم آپ کا نام بھی ہے کہ جعفر آپ کا نام بھی ہے اپنے بھائی سے کہا عبداللہ آپ کا نام بھی ہے پھر کہا عون و محمد تم دونوں کے نام بھی ہیں سب کو بتاتے رہے اب ایک مرتبہ ایک چھوٹے بچے کا نام آیا وہ بچہ کسی بی بی کے ہاتھ میں تھا علماء نام بتاتے ہیں فاطمہ سغرہ آپ جانتے ہیں بچوں کو بتایا نہیں جا سکتا کہ آپ کا نام بھی ہے تو جانتے ہیں جناب عباس نے کیا کیا آئے جناب فاطمہ سغرہ کے باس کا بی بی اس بچے کا نام بھی ہے اس بچے کا نام بھی ہے یہ بھی کنبلہ ساتھ جائے گا عجرکم اللہ باہر سلمان نے یہ بھی لکھا ہے نا کہ بی 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 ماں تھی فاطمہ علیرہ اکثر عرب کے جو مقتل نمی سے وہ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ سغرہ وہ جو بی مار بچی تھی تو انہوں نے جناب سیدو شہدہ سے کہا کہا بابا آپ مجھے ساتھ نہیں لے جا رہے ہیں بابا علی اصدر کو میرے پاس چھوڑ جائیے میں اسے کھلاتی رہوں گے میرا دل پہلا رہے گا جب بھی مجھے آپ یاد آیا کریں گے بابا میں علی اصدر کو دیکھ لیا کروں گی میں علی اصدر کو کھلا ہوں گی اب جناب سیدو شہدہ نے جناب فاطمہ سغرہ سے کچھ نہیں کہا جناب علی اصدر کو آغوش میں لیا کان میں کچھ کہا ناجان نے کیا کہا جناب علی اصدر مولا کی آغوش میں آگئے کسی کے پاس نہیں جا رہے تھے مولا کے پاس آگئے میرا دل کہتا ہے مولا اسے نگا ہوگا علی اصدر اگر آپ کربلا نہیں جائیں گے تو حرمدہ کا تیر کون کھائے گا بس میں کوئی رونے میں وہ خل نہ کریں پہلی شب ہے نا جناب سیدہ کو پرسہ دی دیا گا بی بی آپ کی بیٹیوں کا آپ کی آل کا اس طرح سے شہید ہونا ایسے اسیر ہونا ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں ہر آدمی نیت کر کے آئے میں بی بی کو پرسہ دینے جا رہا عجر و عمر اللہ بس بھئی مولا حسین نے فہرس دی اور خود چلے گئے اپنے نانا سے ویدا کرنے کے لیے جانتے کیسے ویدا کیا الوقائم الحوادث میں مرہوم محمد دقی ملگوبی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب آئے نا روزہ رسول پہ جناب امی سلمہ موجود تھی گھر میں روزہ رسول ہے کہا ہے جناب امی سلمہ نے کہا بیٹا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے کہا نانی امم نانا کی امت مجھے رہنے نہیں دے رہی مدینہ میں جناب سیدو شہدہ قبر متحر سے لپٹ گئے جناب رسول خدا کی قبر سے لپٹ کے وہی میں گر گئے یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے جب غش میں آئینا تو خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا جب میں غش میں آیا کہ میرے نانا قبر سے اٹھے مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگے کہ اے حسین میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ چلوں گا کہا نانا کیا حکم ہے کہ ان اللہ شاہ اہیرہ کا قتلہ مشیعت پروردگار یہی ہے کہ آپ کی شہادت ہوگی کہا نانا شہادت مجھے قبول ہے میری بہنوں سے متعلق کیا حکم ہے کہ ان اللہ شاہ اہیرہ ہنہ سبایا اے میرے لان مشیعت تو یہی ہے کہ آپ کی بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا ہسین روتے ہوئے اٹھے ایک مرتبہ سب نے سوال کیا مولا اتنا رو رہے کیا بات ہے کہ میرے نانا نے کہا کہ مشیعت یہی ہے میری شہادت ہوگی کہ شہادت میں رو رہے کہ نہیں رو اس بات میں رہا ہوں میری بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا میری بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا اجروں کمالالا بس بھئی جناب سید شہدہ ایک مرتبہ گئے کہاں اپنی ماں جناب سیدہ کے قبر پہ گئے علماء کہتے ہیں جیسے ایک بچہ ماں سے لپٹ کے روتا ہے مولا حسین ویسے قبر سے لپٹ گئے اور بلند آواز سے رو رو کہ کہہ لگے امام کربلا جا رہا ہوں امام کربلا جا رہا ہوں ایک مرتبہ محسوس ہوا قبر سے کچھ اٹھ رہا ہے ایک بی بی اٹھی ہوگی سینے سے لگا کے کہا ہوگا میرے لال آپ تنہا نہیں جائیں گے میں ساتھ جاؤں گی میں شبہ آشور اپنے بالوں سے آپ کے مقتل کو ساف کروں گی میرے لال جب آپ زلجنہ سے زمین میں آئیں گے میں برکے کا دامن پھیلاؤں گی میں آپ کے سر کو اپنے برکے کے دامن میں نوں گی میرے لال میں کربلا ساتھ جاؤں گی اٹھے جناب سید شہدہ بس بھئی دو سے چار منٹ پانچ منٹ کی زحمت عورتوں کا اٹھے جناب سید شہدہ ایک مرتبہ گھر آئے ایک مرتبہ گھر آئے اور کہا کہ سب تیار ہو جائیں اٹھائیس رجب ہے جناب سید شہدہ نے مسئلہ بچھائی جناب ابباس سے کہا کہ پانی مشکیزوں میں بھر لو کہا کہ مولا میں نے اتنا پانی بھرا ہے کہ پانی ختم نہیں ہوگا نہ جانے کس کے قافلے کو پیلانا پڑ جائے کس اور کے قافلے کو بس بھئی تمام کیا ایک مرتبہ سید شہدہ نے مسئلہ بچھائی بیٹھ گئے کہ ابباس اماریاں سجا دی جائیں کہ جاوے ہوں اور ایک مرتبہ اچھے اچھے کپڑوں کے اندر مجھے نہیں مامل ہوں مختلف علماء کہتے ہیں بڑے ہی سجائے ہوئے اماریوں کو جناب ابباس لے کے آئے کیوں علی کی بیٹیاں جا رہے ہیں اماریاں سجائی ہوئی ہیں کہا اماریاں لے کے آتے رہنا بی بیوں کو ایک مرتبہ سب کو سوار کرا دیا جائے میں نے سارے مسائلہ چھوڑ دیئے ایک مرتبہ سیدو شہدہ مسئلہ بچھائے بیٹھے ہیں آواز دی ایک کنیس سے کہا کہ سب کو بی بیوں کو بلاتی رہنا آواز دی کہ حسن مشتبہ کی بیوہ آ رہی ہیں مولا حسین نے آواز دی قاسم ماں کو سوار کرا دو جناب عبداللہ جناب قاسم عبداللہ ایک نے اپنا کھڑنا زمین پہ رکھا دوسرے نے عمالی کا پردہ ہٹایا بازو جھاما ماں کو سوار کرا دیا سارے میں نے مسائلہ چھوڑ دیئے سنے کے جملہ ایک مرتبہ کسی نے کہا لیلہ آ رہی ہے مولا حسین نے کہا علی اکبر ماں کو سوار کرا دو جناب عبداللہ نے ماں کا بازو جھاما نہ جانے ماں کے کلیجے پہ کیا بیچ رہی ہوگی عمالی کا پردہ ہٹایا ماں کو عمالی پہ سوار کرا دیا اتنے میں آواز آئی علی کی بیٹھ بہن کو سوار کرا علی اکبر عمالی کا پردہ ہٹاو قاسد کھٹنا زمین پہ رکھو عونو محمد سب سے کہو سایہ کر دے جناب عمالی قلسوم آئی اتنے میں آواز آئی علی کی بیٹھی زینب کبرہ تشریف لا رہی ہے راوی عبداللہ نے سنانے کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین مسنس سے کھڑے ہوگا سارے جوانوں نے سایہ بنا جیسے ہی جناب زینب آئی جناب عباس نے کہا بی بی میں آپ کو سوار کرا دوں جیسے ہی بازو تھا میکنہ عباس رک جاؤ آج میں بھئیہ آپ سے سوار نہیں ہونا چاہتی جناب علی اکبر نے کہا بھوپی اممہ میں سوار کرا دوں کہ نہیں علی اکبر ایک مرتبہ عونو محمد آگے بڑے کہا اممہ ہم حاضر کریں رک جاؤ اب جناب سید شہدہ نے خود کہا کہا بہن میں آپ کو سوار کرا دوں بی بی نے کہا بھئیہ مجھے معاف کر دیجئے لیکن آج میں حسین آپ سے بھی سوار نہیں ہوگی کہا بہن پھر کون سوار کرائے آپ کو ہماری پہ کہا بھئیہ جو مجھے گیارہ محرم کو ناکہ پہ سوار کرائے گا وہی مجھے آج سوار کرائے میرے والا نے آواز دی میرا سجاد بیٹا مجھے آج میں بھائیہ مجھے آج میں بھائیہ مجھے آج میں بھائیہ